بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیو دعا کرتی ہوں کہ اللہ باقا آپ کو رزق کی پریشانیوں سے دور رکھیں اللہ باقا آپ کے پر رزق جیسی تنگیزیں آپ کو نجات عطا فرما دیں قرآن عظیم میں سورہ سبا آیات نمبر 49 میں اشار فرمایا تم فرماؤ بے شک میرا رب رزق وسیع فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہے تنگی فرما دیں جس کے لئے چاہے رزق کی فراغی فرما دیں وہ جو چیزیں تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو دیں وہ اس کے بدلے میں تم کو ساتھ دے گا اور سب سے زیادہ اور بہترین رزق دینے والا میرے رب کی ساتھ ہے اسی کے ساتھ رزق کا آج جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ خود ویراہیت تین نام پڑھنے ہیں آپ نے مالک القدوس السلام مالک القدوس السلام جو شخص اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام مالک القدوس السلام ان تینوں کا ورد چلتے پھتے اٹھے بیٹھے وضو باوضو بے وضو پڑھے گا اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو مردوں میں خواتین میں پوشیدہ تکلیفوں میں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو یقین مانیں اگر پڑھ کے وہاں پر دم کیا جائے یا ہاتھ اتنا پھیر دیا جائے تو وہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے یعنی پوشیدہ کوئی مسئلہ ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے نیکی کی پاکیزگی میں لے گی برائی بدکاری خود و خود اس کی ختم ہو جائے گی نافرمان اولاد فرما بردار ہو جائے گی ذہن، ٹینشن، ٹپریشن، ہر قسم کا وہ خود نایاب علاج ہے خارش، چھوٹی بیماری اور وسوسوں کا خاتمہ ان لفظوں کے سامنے فتموں کو دور میں ادنا چیز اور بہترین یہ عمل عظیم ہے ہر نماز کے بعد اکیس مرتبہ بس یہ پڑھنا ہے اور اس کے کملات آپ کو یقین مانیں تین دن میں حاصل ہوتے ہیں رزق میں کمی ملازمت کی پریشانی دکھ، تکریفی، چوری، ٹکیتی کسی بھی قسم کا یہ مسئلہ ہے آپ یہ پڑھ کر اپنے پر پھوک مانیں اپنے گھر والوں پر بھی پھوک مانیں اپنے گھر میں مان لیں تو یقین مانیں کبھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا جو قدم اس گھر سے اٹھ کر داخل ہوگا یا باہر جائے گا یقین مانیں اس کے خود بہ خود نصیب اللہ تعالیٰ بدل دیں گے بہت پیارا وظیفہ ہے بہت نیاب ہے اجازت دیجئے گا اپنا خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ